ایک ہے کہتے ہیں کہ عام نیازیں جو ہوتی ہیں اس میں تو غریبوں کو دیا جاتا ہے لیکن کونڈے کی جو نیاز ہوتی ہے اس میں اکثر محلے والوں کو بلا کر کھلایا پلایا جاتا ہے کیا خود میں شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے کہ یہ نیاز کا بنیادی تصور کیا ہے نیاز یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کے عصال ثواب کے قصد و ارادے سے کوئی کھانا پکائیں کھانا اللہ کے لئے پکے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی ثواب دے گا بس یہ اور نیت یہ ہو کہ صرف ثواب حاصل ہوگا اس کا وہ بزرگ کو پہنچا ہے تو جب بزرگ کے لئے اس طرح کھانا وغیرہ کا اعتمام کرتے ہیں اس طرح ثواب کا اعتمام کرتے ہیں اس کو عدبا نیاز کہتے ہیں عام آدمی کا کریں تو اس کو فاتحہ کہتے ہیں اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہو اس کو دین کا جذبے لازم نہ سمجھا جائے جس پہ لازم بنانے کا ایک ظاہری صورت کیا ہوگی اس کو لازم سمجھیں فرض یا واجب کا درجہ دے دیں اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ جو نہ کرے اس کو لانت و علامت کی جائے اس پہ تانہ زنی کی جائے اور کوئی آدمی سوچیں نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں کریں اچھا ہے نیاز نہ کریں کوئی آپ پہ وبال نہیں ہوگا کوئی بزرگ ناراض نہیں ہوں گے آپ کو آخرت میں کوئی درجہ کی کمی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تم نے نیاز نہیں کی تمہارا درجہ بہت کم ہوں گے اس نے نیاز کس کے درجہ زیادہ نہیں نیاز سے درجہ مل تو سکتے ہیں شاید اگر اچھی نیت ہوگی لیکن درجہ کم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی شرعی کتا ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھلانا ہم شادی بھی ہمیں جو کھلاتے ہیں اس میں دیکھیں رشتدار آتے ہیں محلے والے مخیر حضرات تک آتے ہیں اس میں آپ جب یہ نیت کرتے ہیں میں اللہ کے لئے کھلا رہا ہوں اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے تو لہذا اگر کوئی خاص نیاز اپنے محلے والوں یا اپنے رشتداروں کو بلا کر کھانا وغیرہ کھلا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کو ثواب ملے گا اگرچہ افضل اور اولا یہی ہے کہ غربہ کو ضرور اس میں شامل کیا جائے غریبوں کو بلائیں انہیں کھلائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ سب سے برا اس غلیمے کا کھانا ہے جس نے صرف امیروں کو بلائیا جائے غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے اس کے تناظر میں بہتر یہ ہے کہ سب کو بلا کر کھلائیں آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرص ہے پندرہ رجب تو اس میں عاشقان صحابہ اہل بیعت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں امام جعفر صادق یہ بڑے باق کرامت بزرگ تھے بہت بڑے عالم تھے تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے ان کے برکتیں روٹنی ہیں نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے اور حسابہ سواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز اچھا اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کنڈے میں بھی ساتھ تھوڑی پکاتے ہیں پتیلے میں پکاتے ہیں تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے پیشت بڑھ جاتا ہے جبکہ کورا مٹی کا کنڈا ہو اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی سپوز کرو سٹیل میں جمائی اور کسی برطمت سب میں جائز ہے ایسی طرح جو ہے باویس رجب کنڈے منای جاتے ہیں باویس رجب ابھی بس گئے پوریوں کی یادیں تازہ ہوں گی سب کے ذہنوں میں تو ہی میں نے ہو رہے ہیں باویس رجب کنڈے مناتے ہیں اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں ایک کے بعد سب سلسلے بار شیعوں کی دین ہے سب سلسلے بار جتنے بار جتنے بار گیاروی کا منانا یا پندرہ شابان کا جاگنا براتی شیعوں کے بار سے کمال ہے تبرہ گالیاں دیتے ہیں اماموں ہم نے بھی لے لیا ہو باویس رجب یہ بھی شیعوں کی دین ہے کیا کرتے ہیں باویس رجب کو کائکید مناتے ہیں کونڈوں کی این کونڈے اتنے مخددس ہیں گے اسلام میں رسول اللہ گھر میں کتنے کونڈے تھے مخددس چیز ہوتی ہے رسول اللہ آپ نے پاس رکھتے ہیں میں کونڈے جمع کرو بڑی مخددس چیزیں اس کی اینڈ مننے والی میرے اممت کو اید دی گئے اور رسول اللہ پر دو ہی ایدیں میرے اممت کو دی گئے کہ اید الفطر اور ایدال ازہ کیوں نہیں کھا کونڈوں کی اید اید قدر اور گیاروی کی اید اور تیروی کی اید اور اس کی نیاز اور اس کی فلاں دو ہی ایدیں دی گئے دو ہی ایدیں اید الفطر اور ایدال ازہہ باویس رجب کو کونڈے مناتے ہیں یہ کونڈے کے پیچے حسلیت مانو آپ کیا ہیں اور مسلمانوں کے جتنی شخصیتیں ہیں بڑی بڑی ان کے موت پر مسلمانوں سے خوشیہ منایا ان شیاؤں نے منانے لگوائی ہمارے حالات ایسی تھا کہ ہم آج خوشیہ مناتے ہیں اپنے بڑوں کی موت باویس رجب کو واقعہ سن لیجی باویس رجب کو ایک شخصیت کا انتخال ہوتا عبداللہ بن عباس حضران کھانا کھاتے ہیں ان کی غلام ان کی باندی آتی یہ قبر دیتی عبداللہ بن عباس حکان میں اور عبداللہ بن عباس کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں خبر کیا تھی خبر تھی کہ امیر معاوی آ کر انتخال ہو گئے معاوی سر جب کو امیر معاوی وہ شخصیت تھی جس نے ان شیاؤں کے ساتھ جس کو بلیں گے لوہے کا ہاتھ رکھاتے ہیں ان کے وقت یہ پورے دبے ہوئے تھے لیکن جائے سے امیر معاوی کا انتخال ہوا ان کو ایک دم خوشی کے لحے دور پڑے کہ اب معاوی مر گیا آپ خوشی منائیں گے اور منائے تو کیسے منائے حکومت کو پتا سلنایا ہے خوشیاں منائے جائیں گے خلیبہ منائے وقت کا تو خوشیاں خوفیاں منائے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد مومنین اکرام رجب المرجب کا محینہ ہے بہت ہی برکتوں علیہ فضیلتوں علیہ محینہ ہے اس میں ایک دن آتا ہے بائیس رجب جب ہم شیعان خیدر کرار اس دن کو نیاز پکاتے ہیں جسے کونڈوں کی نیاز سے جو ہے وہ مشہور کیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کونڈے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے جو بھی نام دیا جائے لیکن اس دن کیا ہم نیاز کر سکتے ہیں کیا یہ اہل بیت علیہ السلام کی صیرت میں اور فرمان میں موجود ہے یا اس کو کرنا جائز نہیں ہے اس پر کافی سوالات کیے جاتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراض بھی کافی اٹھائے جاتا ہے کہ یہ بدعاتیں کرتے رہتے ہیں تو پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بدعات نہیں ہے کوئی ایسا عامر نہیں ہے کہ جو دین میں اضافہ کر دیا گیا ہو اور اس سے اسلام کی توہین ہو رہی ہو نہیں اور بدعات حسنہ کے اوپر ہم کافی ڈسکرس کر چکے ہیں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے بدعات حسنہ کے طور پر یعنی حسن چیزیں ہیں لیکن اضافی ہیں اور ان کو حتیٰ کے اہل سنت مسلق میں بھی فقہ جعفریہ میں بھی دین کا حصہ شمار کیا جاتا ہے تو ان پر کافی علماء کی ڈسکرسن ہے جس کو گناہ یا عیب قرار نہیں دیا جاتا بدعاتیں صحیح ہوتی ہیں جو گناہ ہے عیب ہے حتیٰ کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اسلام میں اضافہ وہ اضافہ جو اسلام کے منافی ہو تو باعث رجب کی نیاز یہ وہ نیاز ہے جس پر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی روایت نہیں ہے تاقید کے اس دن آپ نے نیاز کرنی ہے جس طرح ہم باعث رجب کی نیاز کر رہے ہیں اسی طرح ہم دسترخان امام حسن علیہ السلام سجاتے ہیں اسی طرح دسترخان بیبی امال بنین صلی اللہ علیہہ ہم لگاتے ہیں اسی طرح کافی ہمارے پاس نیازوں کے دن ہیں جن دنوں میں ہم نیازیں کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی تاقید نہیں ہے ان دنوں میں کرنے کی لیکن ہم کسی بھی دن اہل بیت علیہ السلام کی نیاز پکا سکتے ہیں اے سوالات ہے کوئی ساتھی نے لکھے رجب کے کونڈوں کی کونڈوں نہیں لکھنا چاہتے تھے کونڈوں واو ہی چاہتا تھا رجب کے کونڈوں کی شریعت کیا ہے نیز اس کا کھانا اور اس میں حصہ رہنا کے ساتھ تک درست ہے کیا رجب کو حضرت امام جعفر سعید کی تاریخ یا پیدا ہے اس کا دن اگر ہے تو اس کا معنی قرآن سنو کی نریقی ایسا امام جعفر سعید کی رہم تولاد ہے نا پیدا ہے اس میں نہیں نا کوئی وفات ہے کوئی اس دن نا بائی رجبنا ہونڈا کوئی جوڑ نہیں نا سننی کتاب بانی نا شیعہ کوش بھی نہیں ہے بلکل ایک گل بڑھوٹی ہے در پردہ جلا سی جنا پکی جو بھی کوئی نہیں بہرحال مشہور روایت ہے تاریخ دی بے حضرت موابیہ رہ دیں موت بائی رجبنو ہوئی اس تو شیعہ لوگ اپنے جگہ تے انہوں نے سمجھ کے بہت خراب آدمی انہوں نے موت ہوئی اید دا دین جشن دا دین منہوں نے پوریاں ہونڈا 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 کھاو پیو خوشیاں کرو در پردہ کرلائیں اور امام بہر صادق بلکل کوئی شیعہ ہوئی پراہ میری ملک کرے بخواہ بے انہوں نے پلیش آگی انہوں نے موت آگی کوئی نہیں رجبنا کوئی تعلق نہیں حضرت موابیہ رجبنو موت دیکھ سا جڑاؤ بلکل تاریخی ہے وہ دیکھ پاروے تندہ شروع ہویا بلکہ نارضمیمہ بات تھا کہ امام صاحب نے کہا وہ دیکھ مشکل نہ حل ہو برابر سوژی پاوے برابر کھان برابر کے ہو دن قیام دے میروں پھال ہوئے ایسی کہنا کوئی عوام دے ہیں وہاں وہاں کئی چھاپ دے ہو جائے تو بے وکوف دے ہوگئے نہ کہ دیتا مراد پوری ہو نہیں نہ کوئی گھر لیا اگر کوئی مشکل ہے مسئیبت ہے اللہ تعالیٰ نے پکارو اللہ مشکل نہ حل کرنا ہر زمانے ہی سوڑنے والا خیرات کرنی ہو دے ناتک رو تو ایک کونڈے کچھ نہیں کونڈا خود لفظ ہندوستانی ہے امیر مینائی لخنوی نے انہیں شروع کی تا اگر تو پہلا نہ کوئی شیعہ کر رہا تھا نہیں کوئی نہیں اس شاعر نے موجزہ مصفح ناتک بنایا سوڑا سفر دی ایک نظم چوٹھی کانی لکڑھارے دی وہ لوگ پہلا پڑھ دیا اس نیاز موقع دے قصہ چوٹھا مفتی انایت علی مرحوم ہو چکے سیاہ عالم تھی ریاست میر پر خیرس لے تھی میرے سامنے میں آکھا مفتی صاحب کی قصہ انہیں آکھا مہاری صاحب کرئی حق دسنا بہت مشکل ہے بے سادے اور ریاست دے نواب بھی یہ کر دی وہ میر جڑے سے انہیں دے گا پکایاں مجمع لگا تھی بیٹھے انہوں نے باہ بھی بڑا بیٹھا تھی میں انہوں نے ریاست دے مفتی تھی میرا بڑا دو کر دی مفتی صاحبیں کنڈے شنڈے جڑے کیئے مفتی صاحب آکھا بیل کرو سے سندھ جو میں پر سرات دکھا کہ انہوں نے ساچے داس جانے ریاست تو چھٹی ہو جانے یہ اینہ خرکتہ کر دے یہ ساچے داس دین گیا میں پھر دریری کر کے آکھا سب چھوٹے نہ کوئی لکڑ ہارا نہ کوئی گل ہوئی ہے نہ کوئی اثر ہے اہل تشعیوں کے گھروں میں اچھا یہ لفظ اہل تشعی ہم بھی پہلے بولتے تھے یہ لفظ اہل تشعی نہیں ہے یہ اہل تشعیوں ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں بھئی اہل سنت کی گھروں پکنے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشعیوں کے اہل سنت کی ملاد کی نیاز ہو یا اہل تشعیوں کے رجب کے کنڈے ہو اہل سنت کی گیارمی کی نیاز ہو یا اہلِ تشیو کی محرم کی نیاز ہو ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے رزق ضائع نہیں ہوگا البتہ یہ عمل کرنا گیارویں دلوانا تیجے چالیس میں کرنا اس عمل کو تو آپ بیدت کہہ سکتے ہیں لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا تو وہ کھانا آرام نہیں ہوگا اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے اس پہ تو ویسے بھی کوئی اتراز نہیں ہے میت کی طرف سے مسئلہ سیونٹی فور میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اسالے سواب اسالے سواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے سب سے پہلے مارا کلیپ کھلتا ہے پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی ساڑھے تین پونے چار لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیز اس میں بتائی ہے وہ آپ دیکھیں ہمارا موقع بھی یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے حسین علیہ السلام کے نام کا ہے فلاں کے نام کا ہے تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوئسٹن کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نام اللہ کے نیاز کی ہے ہم سواب امام حسین علیہ السلام کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کچھ آئیں پھر تو ایک کروڑ دفع بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رسک جو ہے وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینگیں گے اس طرح کا رسک قابل قبول نہیں ہوگا